میں اپنے باپ کے نام سے آیا اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کرلو شلوم مسیح یشوہ میں آپ سب کی سلامتی ہو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں میکائل جوسف جیکسن کے بارے میں جنہیں پورا ورڈ مائکل جوسف جیکسن کے نام سے جانتے ہیں تو میکائل جوسف جیکسن عبرانی ناموں میں سے ایک ہے لفظی معنی یعنی مطلب عبرانی بھاشا میں میکائل جوسف جیکب سن ہے میکائل جوسف سن آف جیکب میکائل یعنی خدا کے جیسا کون ہے میکائل کا مطلب خدا کے جیسا کون ہے یقوب کا بیٹا یوسف یقوب کا بیٹا یوسف مگر وقت کے ساتھ انگلیش میں اس نام کو بولنے اور سمجھنے کے کارن اس کے بولنے کا طریقہ بدل گیا اور اس کے مائنے بھی اب عبرانی جو ہے وہ دائیں سے بائیں کو پڑھی جاتی ہے میکائل کا مطلب اگر سیدھے لفظوں میں سمجھے تو میکائل کا مطلب ہے میرے جیسا کون ہے جوسف جیکسن کا مطلب ہے یقوب کا پتر یقوب کا بیٹا یوسف میکائل کے نام کے ساتھ جیکسن اس لیے لگایا کیونکہ جو یقوب تھا اس نے نام کی برکت چاہی تو نام کی برکت اس نے فرشتے کے ساتھ لڑ کر پائی تو جو میکائل تھا وہ بھی ایک فرشتہ ہے جو فرشتوں میں سردار یعنی سینئر فرشتہ ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی میکائل اور اس کے فرشتے میکائل اور اس کے فرشتے ازہدہے سے لڑنے کو نکلے اور ازہدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے خداون کا یہودہ کے ساتھ بھی جھگڑا ہے اور یقوب کی روش کے مطابق اس کو سجا دے گا اور اس کے عمال کے موافق اس کو جزا دے گا اس نے رحیم میں اپنے بھائی کی ایڈی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا ہاں وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور گالی بھائی اس نے رو کر مناجد کی اس نے اسے بیتل میں پایا اور وہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا ہے یعنی خداون رب الفواز یہاوہ اس کی یادگار ہے اور یقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر گالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی یقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے جواب دیا یقوب اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور گالب ہوا تب یقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تُو مجھے اپنا نام بتا تب یقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تُو مجھے اپنا نام بتا دے اس نے کہا کہ تُو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اور اس نے اسے وہاں برکت دی اور راکھیل کے بیٹے یوسف اور بنیمین تھے یوسف کے نام کا مطلب ہے عیشور جوڑ دے گا ہٹا دے گا یا پرسنسا کر دے گا یش شین لے گا یوسف ایک پھلدار پودا ہے ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شانکھے دیوار پر پھیل گئی ہوں تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور میرا اور مارا اور ستایا ہے لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوں نے یقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے